ادام ناظرین دا ڈسپیچ میں آپ کا گھر مقدم ہے آپ کا دوست بشارت راتھر اس وقت ہم سب ڈسٹرک کوٹرنگ کا کی علاقہ بلاگ بدل نیو کی پنچائت حلقہ شاپر میں موجود ہے ہمارے ساتھ پنچائت کے نائب سرپیچ محمد حافظ جی گلام نبی لون صاحب اور جتنے بھی محزن ترین جو ہے اس پنچائت کے لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج موجود ہیں سرکار جہاں بڑے بڑے دعوے کرتی ہے پانی اور بجلی کو لے کے آج ہندوستان کو ازاد ہوئے کوئی پچھتر سال کے قریب ہو چکے ہیں اس وقت تک مرکز کی طرف سے جتنی بھی سکیمیں چلائی گئی اس میں سبا گیا سکیم ہو آر جی جی وائی ہو پند دین دیال اپادیہ سکیم ہو کہ علاقہ کے اندر لوگوں کو بجلی کا بہترین نظام جو ہے وہ فراہم کیا جائے تاہم یہ دعوے صرف کاغذتہ کی رہے زمینی سطح پر کوئی حقائق نظر وہیں لوگوں کی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پانی کی جہاں تک بات ہے کہ آئی تک پانی کی ایک ایک بوند کو ہم لوگ طرح سے رہے قدرت کی طرف سے دیئے گئے بے شمار چشمیں بلکہ ان چشموں کی حالات کو بہتر بنانے کے بجائے ان کو بگاڑا جائے اسی حوالے سے بات کریں جناب خیر مقدم ہے آپ کا شکریہ شہر طرح صاحب ہماری ساتھ آپ نے دی ہمیں تو سب سے پہلے میں اس چیز پہ بات کروں گا کہ ہمارا آج کے جو دور میں جو ہماری گورنمنٹ جو دعویٰ کر رہی ہے اس پہ ہمیں ایک بہت دکھت بات ہے کہ ہماری بجلی کا ایک ٹرانسفارم جو ہے کہ جب تک جب کی بجلی چلی ہے تب کا ہمارے دو گاؤں ایک ٹرانسفارم پر چل رہے ہیں جس میں کنگوٹا اور شاپور دو سو کے قریب ہمارے جو کمبے ہیں وہ ایک ٹرانسفارم پر چل رہے ہیں جس میں ہمیں اتنی دکھت اتنی دکھت کا دکھت پڑ رہی ہے کہ ہمارا ٹرانسفارم چھے مینے میں وہ ساتھ جاتا ہے جس میں اس پہ بہت زیادہ لوڈ ہے اور ایک ایک تار کر کے تو سنگل تار سنگل ایک موبائل چارج تک نہیں ہوتا ہے کہ ہماری لائٹ کی اتنی پرابلم ہے اور اتنی بھری کنڈیشن ہے ایک ٹرانسفارم کے لیے ہم نے اپنے کپیکس بجل سے اپنی پچائت بھان سے اور فورٹین ایسی فیفٹین ایسی یا کے بیک ٹو بلیج میں یہ پیسہ رکھا ہے لیکن آج تک وہ ہمارا پتہ نہیں میکمہ پی ڈی ڈی کی کیا گفلت چاری ہے اس میں ہمیں آج تک وہ نہیں دیا گیا اور بہت بار ہمیں ڈمانڈ رکھی ہیں اس میں ہمارے پاس کوئی کوئی دھیان ڈیسٹرک ایڈمیریشن جو ہے وہ ہماری اس طرف میں کوئی دھیان نہیں دے رہی اب آپ کے اس چینل کی مادیم سے میں اپنے ڈیسٹرک ایڈمیریشن سے یہ ایک سندیش منچانا چاہتا ہوں کہ کیا ایک پنچائت حلقہ شاہ پور جو ہے یہ بھی آپ کی ایک ڈیسٹرک کا حصہ ہے اب اس کو کیوں نہ زندر کیا جاتا ہے پانی کی ایک بود بود کے لیے ہماری پنچائت جو ہے وہ ترس رکھی ہے ایک طرف حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ جل جیمن میریشن ہو یا کہ دوسرا پانی کا کوئی بھی پانی کے ریلیٹر سکیم ہو اس میں بہت بڑے بڑے دعویٰ کیے جاتے ہیں لیکن میں اس بات کو یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ ہماری جو پنچائت حلقہ شاہ پور ہے یہ ابھی تک اسی پرانے حالات میں انچار رہی ہے کہ اپنے اب لوگوں نے ایک دکت کے مارے پریشانی کے مارے اپنی پلاسٹکی پائپیں کھرید کر وہ اپنے گھروں تک ایک مال میشی کے لیے پانی لاتے ہیں اور یہاں تک گورمیٹ کا ابھی تک کوئی جو پانی کا یا بیجلی کا یا اور کوئی شکیم ہے اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملائے آپ نے جیسا یہ کہا ہے کہ سرکار بڑے بڑے دعوے کرتی ہے جمہو کشمیر کے اندر پہلی بار پنچائتوں کو اختیارات دیئے گئے ہیں جمہو کشمیر یوٹی کے اندر گورنر انتظامیوں کی سرکار ہیں پنچائت سطح پر گراس روٹ لیول پر زمینی سطح کی جو جمہوریت جو ہے یہ سرکار جو ہے وہ آپ لوگ خود ہیں آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا آپ پانچ نائب سرپینچ ہیں آپ کے اوپر سرپینچ ہیں آپ پھر بھی کیوں اس یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حکومت کچھ نہیں کر دیا یہ آپ کا فرض بنتا ہے بجلی کو لے کے پانی کو لے کے سڑکوں کو لے کے اس چارے نظام کو دیکھ رہے گیا صدار آپ نے لانی پھر بھی آپ کیوں گورنر سے جو ہے وہ خواہ ہے شکریہ شہر راستہ آپ نے اچھا سوال پوچھا لیکن اسی پر میں ایک دکھی بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف ہمیں اختیارات دیے جاتے ہیں دوسری طرف ایک نیڈ ویس والا نیڈ ویس والا جو آدمی ہے وہ بھی کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہے اور ہم بھی بار بار میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے اپنی پنچائیت فنڈ سے پیسہ رکھا ہے اور پنچائیت فنڈ میں پیسہ رکھنے کے بدولت بھی ہمارے پاس ابھی تاک وہ ٹرانس فارم نہیں پہنچا اور نہ ہمارے پاس بیجلی کوئی سکوئیم پہنچتی ہے اب کسی بھی قسم کے ہم پنچائیت سے ایک بنا کے بیجتے ہیں ایک روزولیشن ڈارتے ہیں یا کہ گرام صوا میں کوئی بھی رکھتے ہیں اس میں ہمارا جو اوپر سے کوئی بھی سکیم لانچ ہوتی ہے تو وہ ہمارے تک پہنچتی نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کہ آپ کا سرپینچ جو ہے وہ اس کے اہل نہیں ہے یا وہ کمپیٹنڈ سرپینچ نہیں ہے اگر جمہو کشمیر کا جو علاقہ ہے ہم ڈسٹک راجوری کی بات کریں کچھ تین سو بارہ پنچائیتیں کیا ایک شاپوری ایسی پنچائیت ہے کہ جس میں پانی یا یہ بجلی کے بات کو جو آپ نے کہا کہ ہم نے کپیکس کا بجٹ رکھا فورٹین افسی کا فیفٹین افسی یا بیک ٹو ویلیج کے تھو ہم نے ٹراس فارمر کی بات کی باقی پنچائیتیں جو ہیں بلاغ بودلنیوں کی ان پنچائیتوں میں کام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے سر میں وہ نہیں کہوں گا کہ میرا سرپینچ کمزور ہے یا ہمارے وہ ہے لیکن میں تو خود اپنی مقدر کو ہی روتا ہوں کہ شاید ہمارے مقدر ہی ایسے ہیں اب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹنڈر ہوں گے اب وہ ٹنڈر ہوں گے کب اب اسی ریلیٹڈ دوسری بات ہماری جو کہ ہمارے ایک پنچائیت کے جو کام ہے جن کا ہم نے پلان گرام سوا میں رکھا رکھنے کے باب جور میں ایک تو ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارا جو بلاک سطح پہ ہمارے بلاک ڈیویلمنٹ آفیسر صاحب ہیں اچھے ہیں ایکٹیو آدمی ہیں وہ کام کرتے ہیں وہ آگے بہتے ہیں لیکن ڈیسٹرک ایڈمنٹریشن سے ہمیں آئی تک ایسٹیمیٹ ہمارے جو کہ ہمارا فرفانی ایڈیا ہے جس میں ہمیں اس کے بعد کون کام ہمارا ہوگا کہاں ہوگا اور کون کرے گا ابھی تک ایک ایڈیشنل پلانٹ بنا جو کہ ہمارا اس میں جون میں بڑھنا تھا ارجنت کام شروع ہوں گے اس ایڈیشنل پلانٹ کا ابھی تک ہمارے پاس اسٹیمیٹ پہنچ نہیں رہے ہیں جس میں ہمارے کوئی چھے پنچائیت کے شاید ٹھائیس کے نتیس جو کہ اسٹیمیٹ پہنچے ہیں باقی اسٹیمیٹ ابھی تک ایسی ڈی ساہب سے نہیں پہنچ رہے ہیں اب اس پہ میں ایسی ڈی ساہب سے یہ ریکویس کرتا ہوں کہ ہمارا جو ایڈیا وہ جمعوں نہیں ہیں وہ راجوری نہیں ہے وہ پنجاب نہیں ہے کہ بانہ مینے کام چلے گا وہ ہمارا کام صرف اس سے پہلے چلتا تھا جب بھر پڑے گی تو ہم کام نہیں کر سکتے یہاں پہ اسی لیے میں ان سب باتوں پہ اس چیز کی بہت زیادہ بہت زیادہ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس اس چیز کی کوئی سکیم جل جیویوی میشن ہو یا کہ سواگیا سکیم ہو سواگیا سکیم میں جب سواگیا سکیم کی بات آئی تو ہمارے جن لوگوں کے کنیکشن ہوئے ہیں کنیکشن کے بعد بھی لوگوں کے جو پیڑ کے ساتھ تاریں ٹنگی ہوئی ہیں ہمارے پاس جو پول آئے تھے ان پولوں میں گنڈی ایریا میں چلے گئے چاہے وہ میں نہیں بتاتا ہوں کہ کس ڈپارٹمنٹ نے دیئے کیا ہوئے ہمارے شاہ پور کے لیکن ہمارے لوگوں کے جن کے کنیکشن ہیں وہ ابھی تاک پیڑ کے ساتھ تار لٹکا کر تو بلب جلا رہے ہیں جس میں ہمارے موبائل تک بھی چارج نہیں ہوتا ہے اس لائٹ کو ہم کیا کریں یا تو ہماری لائٹ کنگوٹا سے وہاں جو ٹرانس فارم وہ سڑا ہوا ہے وہ اسے کاٹ دی جائے یا ہمیں ٹرانس فارم اپنے دیا جائے کیونکہ بار بار ہم اس میں پیسہ رکھ رہے ہیں وہ کیوں نہیں آرہا ہے ہمارے صاحب نائب سرپین صاحب بات کر رہے تھے اس کی علاوہ یہاں کے ایک اور معزز شہری بھی بات کر رہے مجود ہے گلم نبی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے جیسے نائب سرپین صاحب نے اپنی بیبسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ مجودہ حکومت سے جی جی شکریہ آپ کا جہاں تو میں تو کہوں گا جو کہ سرپین نائب سرپین میں بتایا بہت اچھا بتایا ٹھیک بتایا یہ حالت ایسے ہیں یہ اگر بیجلی کی بات کی جہاں تک بیجلی کی بات کی انیسو بیاسی میں بیجلی کی اس وقت سے لے کر ایک ہی ٹرانس فارم جلتا رہا تہلے ایک گاؤں تھا اس کے بعد آپ اس ٹرانس فارم کے ساتھ دو گاؤں اٹیج کر دیئے گئے اور اس ٹرانس فارم پر دو سو آدمیوں کا لوڈ چاہتا ہے دو سو کمبا اس پر چل رہا ہے اور بیجلی بلکل جہاں کہ ہمارا اگر شاپور اپر کی بات کی جائے تو رات کے وقت میں لائٹ جلا کے دیکھا جاتا ہے بلو ہمارا کہاں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تاروں کی حالات تو پھر وہ جناب میں کہوں گا کہ تاریں سنگل کر کے ہر جگہ لگائی گئی ہیں اور درختوں کے ساتھ پتوں کے ساتھ پہاڑوں کے ساتھ تار کو اٹیج کر کے چل رہا ہے کام اس کے بعد رہا جو کرایا کا مسئلہ اگر میں ایک مثال دے دوں کرایا اسی اسی ہزار تک ہمارا پہنچ گیا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کہاں بن رہا ہے ہمارے پاس ایک عبدالرشید والدلالدین اس کو ستر ہزار رپیہ کا بل آ رہا ہے اس وقت میں اگر بتاؤں تو اس کے گھر کی اگر دیکھ ہی جائے ہم نے باہر آکا اس بیچارے کو تاریں کریٹ کی تار لگائی اور اس گریب کو بجلی کا نام ہی نہیں ہے لیکن ستر ہزار کا بل بار بار آ رہا ہے وہ گریب پہنے کیا پیسے کہاں سے لائے رہا مسئلہ اس بجلی کی بجلی کی حالت یہ ہے اور میں آپ کے چینل کی مادم سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کیا اس وقت یعنی دو ہزار اٹیو سر بائیس کا وقت ہمارے لیے وہی پرانہ اسی حساب سے ہم چاہ رہے ہیں رہا پانی کا مسئلہ یہ جو پانی کا معاملہ ہے پانی ہم نے اگر منسٹر رہا کوئی ہم منسٹروں کے پاس گئے ہم ایک ایک پائپ کے لیے ہم ہر انسان کے پاس گئے انہیں کامارہ آپ کے لیے ہم نے بہت بڑا پروجیکٹ بنا کے رکھا ہے وہ کہاں سے جی سروار سے چلے گا اوپر اوپر سے آپ کو سہراب کرتے نکل جائے گا لیکن اس وقت تک ایک بونت پانی کی یعنی نہیں آئی اس کے بعد میں ایک بات خاص کروں گا وہ کیا ہے کہ جو کنگوٹا شاپور یعنی کافی لوگوں کو ملانے والا معپول ہے ہرے وہاں اگر ہم کہیں دیاد کی بات ہو تو وہاں ہزار کے یعنی دس پندرہ ہزار پر آگے لگا جائے تو ایک اوپر سے راستہ بنایا جاتا تھا تو شاید بشار صاحب آپ نے وہاں اسی سے گزر کے آئیں گے وہاں جب تک دیکھ رہی ہے گورنمنٹ ڈی سی صاحب نے یہاں کیا یہ کیا اوہ یا ٹنڈل ہوا فلان ہوا لیکن زمینی سطح پہ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا آپ نے وہاں دیکھا تاب تاک اس کو پول کو نہیں بنایا جائے گا جب تک چائر آدمی نہ مریں گے کوئی گرے گا کوئی مرے گا کچھ ہوگا کیا قدر ہے بشار صاحب میں بہت افسوس سے کہتے ہیں کہ کیا یہ کیا ڈموکریسی ہے یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا بڑے بڑے دعوے ہیں جو دعوے بھی ہے ہم سب کو سمجھتے کے صرف کہنے کی بات ہے اوپر سے خبروں میں فیس بک کے چینل پر ہے اور بتانے کی باتیں ہمارے ساتھ مقامی لوگوں نے اپنی بیبسی کا مظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم آج بھی زمانہ قدیم کی طرز پر اپنی زندگی جو ہے جہاں اکمی صدی کا دور ہے ہندوستان انڈیا ڈیجٹل میڈیا کی باتیں جو کر رہا ہے ڈیجٹل انڈیا بننے جا رہا ہے آج بھی پنچائت ہلکا شاپور کا علاقہ جو ہے کنگوٹا علاقہ جو ہے لوگ تمام تر بنیادی سہلیت سے بحروب ہیں آہ لیفٹیٹن گورنر منوی سینہ جی سے مہتبانہ گزارش رہے گی کہ وہ زلہ ترکیاتی کمیشنر رجوری حال ہی میں جو ابھی تائنات ہوا ہیں ویکاس کنڈل جی ان سے گزارش رہے گی کہ خاص کا دور دراز اور پسماندہ علاقہ شاپور کی حالات کو جو ہے وہ بڑے قریبی سے دیکھا جائے یہاں کی بجلی کے معاملات کو لے کے پانی کے مسائل کو لے کے یہاں کی سڑکوں کی حالات کو دے کے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ انیس سو بیاسی میں ایل ٹراس فارمر تھا جس کے اوپر آئی دو سو کے قریب جو ہے وہ لوگ اپنی گزر بسر جو ہے وہ بجلی کی وجہ سے کر رہے ہیں جہاں سرکار آئے روز بڑے بڑے دعوے کرتی ہے کہ لوگوں کو ہم ان کی دلحیز تک ان کی سہولیات جو ہے وہ پنچار رہے ہیں اور کے زمینی سطح پہ سارے کے سارے دعوے جو ہے وہ کھوکھلے جھوٹے اور جو ہے وہ حقائق سے دور جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں لوگوں نے مانگ کرتے ہوئے کہا ڈیپی کمیشنر رجوری وکاس کندو صاحب کہ جلدہ جل پنچائت حلقہ شاہپور کا جو کنگوٹا اور شاہپور کے درمیان ٹراس فارمر جو ہے وہاں نیا ٹراس فارمر جو ہے وہ نگایا جائے اور جل جیپن مشن کا جو سسٹم جو ہے جلدہ جل اس کو بھی آپریٹ کروایا جائے تاکہ لوگوں کو دیکھتور پریشانیوں کا سوالہ نہ کرنا پڑے میں تمام دیکھنے والے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش اس لیے کریں کیونکہ یہ کارے سواب رہے گا کہ آئے روز حکومت دعوی کرتی ہے لیکن ہمارے لوگ آج بھی تمام تر بریادی سوالیات سے جو ہے بے محروم ہیں اور لوگ اپنی زندگی جو ہے وہ حالات کے رحم کر پر جی رہے ہیں آپ دیکھتے رہے در ڈیس پیج آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی